ارنب گو سوامی کی گرفتاری کے معاملے میں قانون کیا کہتا ہے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جی نیو جگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے بڑھتے ہیں خبر کی اور مہاراشت کی رائے گر پولیس نے بدوار صبح انور گو سوامی کو دو لوگوں کو باون ورسی انٹیئر ڈیجائنر نائکوات ہتیا کے معاملے میں اکسانی کے معاملے میں گرفتار کر لیا ہے اب ان پر آئی پی سی کے دھارہ 306 کے ساتھ دھارہ 34 بھی لگائے گئی ہے ارنو کو ممبائی سے گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں رائے گر جلے کے علی باغ میں لائے گیا دوپار ایک بجو انہیں علی باغ سے جلہ نیالے میں پیس کیا گیا عدالت میں 6 گھنٹے کی سنوائی کے بعد انہیں چودہ دن کی نیاکی رانست میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا ہے لیکن ارنو کو جس قانون کے طرح گرفتار کیا گیا اس پر سوسل میڈیا پر بحث چل رہی ہے کینزی گی منتری اسے امیجنسی کہہ رہے ہیں کئی لوگ اسے عبیوکتی کے اجادی کے خلاف کر رہے ہیں تو کئی لوگ اسے پریس کی اجادی پر حملہ بتا رہے ہیں کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ بند پر ایک کیس کو دوبارہ راجنیتی بدلے کی بھاونہ سے کھولا گیا ہے لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ معاملہ آدمتیا کے لئے اکثانے کا ہے اسے پریس کی اجادی کے عبیوکتی کے اجادی سے نہیں جورا جانا چاہیے اس لئے یہ سمجھنا جب بھی کیا IPC کے دھارہ 306 کیا ہے دھارہ 306 کا پردان ہے اس دھارہ 306 میں مجبور کیا گیا ہے جسے انٹیئر ڈیجائنر نائک کو خسکسی کے لئے اکثانے کا عروب انہا گوشتوانج کو لگا گیا ہے دراصل انہوں نے منی سے پہلے ایک سوسائیت نور لکھا تھا نائک نے اس نورٹ میں عروب لگا تھا کیوں اور اس کی ماں نے اس لئے جیون ختم کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہا کے ساتھ فیروز سیکھ اور نتیز سا عدسہ نے 5.40 کرو روپے کا بھگتان نہیں کیا تھا اسی سوسائیت نورٹ کے دھارہ 306 لگائے گئی ہے خودخسی کے لئے اکثانہ کب اور کیسی پرشتی میں مانا جائے گا اس کو IPC کے سیکشن 107 میں الگ سے پرمہاست کیا گیا ہے اس کے سہت تین باتیں آتی ہیں پہلا جب کسی نے سوسائیت کرنے میں جان بوچ کر مدد کی ہو یعنی سوسائیت کے لئے کسی کو جان بوچ کر رسی دینا کرسی لگا دینا تیل چھیک دینا مارچز دینا آن بھی ہوتا ہے دوسری خودخسی کے لئے ایک سردان ترچنا اور اس میں سامیل ہونا اور سیدھے سیدھے تیسرا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اکثانتے ہیں اگر کوئی وقتی دوسرے وقتی کی خودخسی کے لئے جمدار ہے تو اس پر دھارہ 306 لگ سکتی ماملہ ثابت ہونے پر 10 سال کا کیج بھی ہو سکتا ہے جربانہ بھی لگا جا سکتا ہے اس میں پولیس بینہ وارن کا وقتی کو گرفتار کر سکتی ہے ایسے معاملے میں جمانت دینے کا دکار کیبل کوڈ کو ہوتا ہے جبکہ ای پی سی کے دھارہ 34 پر ان پر لگا جاتی ہے جن میں کوئی اپرادی دوسرے کے ساتھ مل کر ایک سامان ارادے سے کسی اپراد کو انجام دیتا ہے اس معاملے میں انہوں کے ساتھ دو اور انہیں ابھی وقتی بھی ہے موز سے پہلے دیا گیا بیان سپریم کورڈ کے پریکٹس کرنے والے وقیل دیپک آنند کہتے ہیں ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ دھارہ 36 کے زیادہ معاملے دہیش کا آنون میں لگا جاتے ہیں لیکن اگر کسی کے جیون میں کبھی گالی نہیں سنی اور ایک بار کسی نے دے دی تو اس وجہ سے کوئی خوش خوشی کر لے تو اس صورت میں گالی دینے والے پر دھارہ 36 نہیں لگ سکتی سپریم کورڈ نے الگ الگ فیصلے میں اس پر وستار سے کہا ہے لیکن اگر ہر دن آپ کسی کو مانسک روپ سے پرتاریت کر رہے ہیں سارے ایک روپ سے پرتاریت کر رہے ہیں اس وجہ سے تنگ آ کر کسی نے خوشی کر لی تو پرتاریت کرنے والے اوپر دھارہ 306 لگائی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دھارہ 306 لگانے سے کے لیے سچو کی ضرورت ہوتی ہے عمومنان مرنے والے کے آخری سبد کو ڈائیٹ ڈیکلیشن مانا جاتا ہے یعنی موت سے پہلے دیا گیا بیان اس دھارہ میں ایسے بیان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیا سوسائیٹ نوٹ ڈائیگ ڈیکلیشن مانا جاتا ہے اس سوال کی جواب میں ڈیپک آنن کہتے ہیں کہ سیکشن برتیس آف انڈیان ایویڈنس ایکٹ کے تحت سوسائیٹ نوٹ کو ڈائیگ ڈیکلیشن مانا جاتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ اور پرنتو ہے مرنے والے ستھی کیا چیز کس حالت سوسائیٹ نوٹ نے اس نے کیا لکھا تھا جس کا نام لکھا اس کے پیچھے کی وجہ کتنی واجب ہے کتنی نہیں کیا خود پسی کے آخری راستہ بس گیا تھا سوسائیٹ نوٹ کے کنٹینٹ کیا تھے ایسے جہاں اس کے جوران دینے کی جورت ہوتی ہے جانب گوستانے کے گرفتاری معاملے میں بھی یہ جانا جروری کی سوسائیٹ اس نے کیا لکھا گیا تھا اس کے ساتھ یہ جانا بھی جروری ہوگا کہ اگر نائک کو اس کے کام کے بقائے پیسے نہیں ملے تو پیسے کی ریکووری کے لئے انہوں نے کون سا راستہ پنایا تھا وہ آگے کہتے ہیں ایسے کیس میں قانون آپ کو ریکووری کیس فائل کرنے کی زیادہ دیتا ہے نائک نے اس معاملے میں ایسا کیا یا نہیں کیا اس کی جانکاری مجھے نہیں ہے ریکووری کیس اگر فائل ہوا تھا تو انہیں کیا پرسانی آئے یا مجھے پتا نہیں ان سوالوں کے جواب بھی پولیس کو اپنی جانچ میں تلاسنے ہوں گے پولیس کو جانچ میں ابھی ثابت کرنا ہوگی انہوں نے کس طرح سے انہیں پرتاریت کیا ہے در آیا ہے دھمکایا ہے گنڑے بیجے کیا کیا انہوں کے اس قدر پتاریت کیا کی کس کسی کینٹی مرسکہ بچا اس کے بارے میں جیادہ باتیں ابھی نہیں معلوم ہیں پولیس کو جانچ میں پور کے سامنے یہ سبھی باتیں بھی ستار سے رکھنی ہوگی انہوں گوسوانی کس معاملے میں سجا تب ہی ہو سکتی جب ان سوالوں کے جوابوں کا ثبوت کے ساتھ رختہ طور پر مل جائے آپ کو کیا لگتا ہے انہوں گوسوانی نے ایسی گریوی حرکت کی ہے اور ان کے قارن اگر کسی کی جان گئی ہے تو انہوں گوسوانی کو جرور سے جرور سجا ملنی چاہیے آج کے لئے بس اتنا ہے جے ہن جے بھارت